آج ٹائگر میڈیا اسوسییشن کے زیرے تمام فلسینیوں کے حق میں پریس کلپ کے سامنے یہاں پہ سٹرائک کیا جا رہا ہے اور سٹرائک کے دوران ہمیں یہاں پہ ابھی ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ پبلک پلیس کی حدود ہے فوٹ پات کے اوپر کھڑے ہیں اور ایک مقصود تعداد میں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں اور جب ہم نے یہاں پہ اپنا احتجاج جیسی سٹارٹ کرنا شروع کی ہے یہاں پہ پولیس کا جو ایک جتھا یہاں پہ ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے فضول کی گھنڈا گھردی کرنے کے لیے فضول کی گھنڈا گھردی کرنے کے لیے وہ ہمیں یہاں سے کھڑے ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ اتراز کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ ہمارا رائٹس ہے یہ ہمیں تمیز سکھائیں گے یہ ہمیں رول سکھائیں گے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہو کے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے کون سی اور کس ایسو پیس کے اوپر پریس کلپ کے آگے ہم احتجاج نہیں کر سکتے جبکہ پورے پاکستان میں ہر شہری کو یہ حق ہے کہ پریس کلپ کے آگے وہ احتجاج کر سکتا ہے کیونکہ یہ وہ امان ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر جس پلیٹ پام پہ کھڑے ہو کر ہم اپنی آواز جو ہے دوسری دوسرے لوگوں تک اور بیرونے ملک تک پہ پہنچا سکتے ہیں ٹائگر میڈیا اسوسییشن کے زیر احتمام یہاں پہ آج ایک سٹائک کا انعقاد کیا گیا ہے اس سٹائک کا صرف اور صرف پرپس فلسطینیوں کے حق میں ہے مسید اقصہ کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے نہ کہ وہ مسید اقصہ پہ حملہ ہے بلکہ مسلمان کی عزت اور مسلمان کی غیرت پہ حملہ ہے جس پہ ابھی تک کئی ممالک کے اسلامی ممالک کے جو لیڈران ہیں وہ بلکل خموش ہیں پاکستان میں یہ پہلی صحافی یونین ہے جنہوں نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی ہے وہ اس وقت پریس کلپ کے آگے سراپا احتجاج ہیں ہم ان سے کچھ جانتے ہیں آخر ان کا جو احتجاج کا دارہ کارہ وہ کیا ہے اسلام علیکم پرزر آپ یہ کس پرپس کے لیے ہے پرپس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ایک لیڈر جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے یا اس کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو ہم کتنا ہی کٹھے ہوتے ہیں کتنا بھاگتے ہیں اس ٹیم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر بلکہ قینات کے سب سے عظیم لیڈر کی گستاکی کی گئی ہے اسلام کی گستاکی کی گئی ہے کہ ہم نے اللہ کو مو نہیں دکھانا مسید اقصہ پر بمباری عمران خان اگر کال دیتا ہے تو کتنے لوگ نکلتے ہیں لیکن اب کیوں نہیں نکل رہے ہیں ہمارا اسلام ہے ایک دن جا کے ہم نے بھی اپنا مو دکھانا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم مسلمان تھے ہمارا کیا کردار تھا اور میں حکمرانوں سے یہ کہوں گا کہ اگر اقتدار کی جنگ سے اگر فرصت مل جائے تو اسلام کے بارے میں کچھ سوچیں بہت شکریہ السلام علیکم برادر یہ آپ کا جو دائرہ کار ہے یہ کتنا وسیعہ اور کب تک ہے کس نہ کریں گے دائرہ کار جب تک کنٹرول نہیں ہوتا مسلم امت نہیں جو ہے آواز اٹھاتی جائشت گردی پہ ہم اسی طرح سے کھرے رہیں گے الحمدلہ سب سے پہلے آواز اٹھائیے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ابھی ہمارے پیچھے پولیس وین کھری ہے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ادھر سے چلے جائیں ادھر نہ کھرے ہوں کس وجہ سے نہیں کہا اور ہمارے کی وجہ ہر بندہ پروموٹ کرتا ہے عورتیں یہ عورتیں وہ عورتوں کا حقوق عورتوں کا حقوق پورا پورا روڈ بلوک کر دیا جاتا ہے پرمیشن دی جاتی ہے اور کوئی کچھ کہہ دے اس کے خلاف جو ہے انگیسٹ اپریشن کیے جاتی ہیں سیچوز ہوتے ہیں ایس پیز موقع میں موجود ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے لیکن یہاں اسلام کی بات تو اور یہ تو ہمیں دکے مارے جائیں گے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو پاکستان کے مقتدر حلقوں میں ابھی تک فلسین کے حق میں آواز نہیں ہو بلند کی گئی جبکہ فلسین میں ابھی بھی نعرے لگ رہے ہیں کہ پاکستان مدد کریں پاکستان مدد کریں دیکھیں جی ایٹمی طاقت ہونا جو ہے بڑا کام نہیں ہے لبنان ہے سو حملے انہوں نے کی ہیں ہم اسے خراجی تحسین پیز کرتے ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ اس سے کچھ سیکھیں شرم کریں جو بھی مسلم ممالک ہے ابھی تک نہیں اس پہ کچھ بھی عمل ہے ہوش کرنا کھن لے شرم کریں ہی آ کریں یا مسلمانوں کا معاملہ ہے اب کس چیز کے مسلمان ہے کس چیز کا آپ دعویٰ کرتے ہیں گا مسلمان ہے اوپر سے رمضان جاری ہے رمضان کا مہین ہے اور اس مہینے میں جو ہے اس طرح سے ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں پچھلے رمضان بھی یہی ہوا تھا اس لئے پچھلے رمضان بھی یہی ہوا تھا اور ہر بھائی یہی ہوتا آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسے ہم ختم کریں گے اور اسے روکیں گے انشاءاللہ ہم تمہارے ازاد ہے سشمیریوں ہم تمہارے ازاد ہے سشمیریوں ہم تمہارے ازاد ہے سشمیریوں 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 اسرائیلی داشت کر دی نامندور نامندور اسرائیلی داشت کر دی نامندور نامندور اسرائیلی داشت کر دی نامندور نامندور اسرائیلی داشت کر دی رحمت اللہ رحمت اللہ موسیقی موسیقی